اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو باب الصدقہ اور باب الرئیان وغیرہ یعنی باب عربی میں دروازے کو کہتے ہیں تو الرئیان باب یعنی گیٹ کا نام ہے دروازے کا نام ہے تو صحیح بخاری کتاب الیمان میں حدیث 1798 اسی طرح صحیح مسلم میں کتاب الیمان میں حدیث 194 میں آتا ہے کہ جنت کے ہر دروازے کی چوڑائی بارہ سو کلومیٹر ہے اسی طرح صحیح بخاری کی کتاب بدہ الخلق میں حدیث 3250 کے تحت آتا ہے کہ جنت میں چھڑی کے برابر جگہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے اب اسی طرح قیامت کے روز صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الیمان میں حدیث 96 کی قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جنت کے دروازے پر آئیں گے اور جنت کا دروازہ کھلوائیں گے اسی طرح ترمیزی شریف میں آتی ہے روایت حدیث 2054 کے تحت کہ جنت میں سو درجے ہیں اور ہر دو درجوں کے درمیان سو سال کی مسافت کا فرق ہے اسی طرح صحیح البخاری میں کتاب بدع الخلق میں آتا ہے کہ جنت کے محلات جو محل ہوں گے نا محل کی جمع ہے محلات تو اس میں تمام برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے جنتیوں کی جو محل ہوں گے نا اس میں ہر وقت عود کی لقڑی جلتی رہے گی جس کی خوشبو سے ان کے محل مغتر رہیں گی جنتیوں کے پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی اچھا یاد رکھنا کہ جنت میں بغیر آگ کے لقڑی جلے گی سبحان اللہ اچھا اسی طرح اس روایت میں آتا ہے کہ جنت میں تھوک ناک اور رفع حاجت وغیرہ نہیں ہوں گے تمام جنتی باہب محبت کے ساتھ رہیں گے کسی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی حسد یا بغض نہیں ہوگا اہل جنت ہر سانس کے ساتھ اللہ کی حمد اور تذبیع کریں گے تو اس میں ان کو کوئی مشقت نہیں ہوگی وہ آٹومیٹکلی جب آپ سانس کھینچیں گے نا اور چھوڑیں گے تو وہ جو سانس چھوٹے گی اس سانس میں بھی اللہ کی حمد و تصلاح ہوگی اور بات کرنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں محسوس ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا جنت میں کیا ہم دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر ایسے کفیل کریں گے ویسے کفیل کریں گے تو اس پر میں آپ کو پہلے جواب دے چکا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال بھی آئے نا کہ بھئی اس کے پاس الحمدللہ کتنی اچھی چیز ہے یہ بغض اور حسد کی بنا پر نہیں ہوگا تو سوچنے والے پر اس سے زیادہ اچھی چیز آ جائے گی اچھا اسی طرح لوگ سوکنوں کے بارے میں خواتین خاص طور پر بڑی پریشان رہتی ہیں حسد اور بغض اور جلن کے بارے میں پوچھتی رہتی ہیں تو صحیح بخاری میں اسی روایت میں الفاظ ہیں کہ باہم ایک دل ہوں گے سارے کے سارے جنتی کسی سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا آپ کو ٹینشنی نہیں ہوگی کوئی اس قسم ہوگی اچھا صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت کس چیز سے بنی ہوئی یہ تو آپ نے فرمایا اس کی ایک انٹ چاندی کی ہے اور ایک سونے کی ہے اس کا جو سمنٹ ہے وہ بہت ہی خجبودار مشک سے بنا ہوئے اس کے سنگریزے موٹی اور یاکوت کے ہیں جو کنکریاں بچھیوی ہوتی ہیں وہ موٹی اور یاکوت کی کنکریاں ہیں اور اس کی مٹی جو ہے وہ زافران ہے جو شخص اس میں داقل ہوگا وہ عیش کرے گا کبھی تکلیف نہیں دیکھے گا ہمیشہ زندہ رہے گا کبھی نہیں مرے گا اور جنتیوں کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوں گے درمیتی شریف کی روایت ہے ابواب صفت الجنہ میں حدیث 2050 اسی طرح صحیح مسلم میں کتاب الجنتی و صفت نعیمیہ میں آتا ہے کہ جنت میں موٹی کا ایک خالدار خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی ساٹھ میل سکسٹی مایلز ہوگی اس خیمے کے ہر کونے میں مومن کی بیویاں ہوگی جنہیں دوسرے محل کے لوگ دوری کی وسائط کی وجہ سے نہیں دیکھ سکیں گے اور مومن مرد ان بیویوں کے درمیان چکر لگاتا رہے گا تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اتنے دور دور اس کے کارنرز ہوں گے کہ ایک کارنر سے دوسرے کارنر میں کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکے گا مومن کو اس کارنرز کی بھی خبر ہوگی کہ کہاں کون ہے اور وہاں پر جانا اس کے لئے پلک جھپکنا ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہوگا اور جنت کی جو کھجور ہے جیسا کہ شرح السنہ میں آتا ہے باپ صفت الجنہ و اہلیہ یہ درجہ صحیح کی روایت ہے کہ جنت کی کھجور کا تنہ جو ہے یہ اس کے جو سٹیم ہوتا ہے وہ زمرت کا ہوگا امرلٹ اس کی ٹہنی کی جڑت جو ہے وہ سرخ سونے کی ہوگی اور اس کی شاخ سے اہل جنت کے کپڑے تیار کیے جائیں گے اور ان کے لباس اور ان کی قمیسیں بھی اسی سے برائی جائیں گے کھجور کا پھل مٹکے یا ڈول کے برابر ہوگا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ بیٹھا ہوگا مکھن سے زیادہ نرم ہوگا اس میں سختی بالکل نہیں ہوگی اسی طرح مجمع و زبائد میں ایک روایت آتی ہے کہ جب کوئی آدمی جنت سے پھل تھوڑے گا تو اس کی جگہ دوسرا پھل لگ جائے حدیث نمبر اچھا پھر اسی طرح ترمیزی شریف میں صورت القوسر کی تفسیر کے زمین میں آتا ہے حدیث 2050 کہ قوسر جنت میں ایک نہر ہے یہ حوض قوسر کے علاوہ ہے حوض قوسر تو آپ سمجھ لیں نا پول ہے اور نہر قوسر جو ہے نا وہ سٹریم ہے اچھا یہ جو جنت میں جو نہر ہے نا یہ اس کے دونوں کنارے جو ہے قوسر نہر جو ہے اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور اس کا جو پانی ہے نا وہ موٹی اور یاکوت کے اوپر بہتا ہے اور اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور اس کا پانی جو ہے نا وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برس سے زیادہ سفید ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ علام ہے حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ اتنے میں یہودیوں کے علامہ میں سے ایک عالم آیا اور پوچھنے لگا جس روز زمین و آسمان عدل بدل کیے جائیں گے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پولسرات کے قریب اندھیرے میں پھر یہودی علام نے پوچھا کہ پولسرات کو سب سے پہلے کون لوگ پار کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تنگ دست مہاجرین تو یہودی علام نے دریافت کیا کہ جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کی خدمت میں کون سا توفہ پیش کیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مچھلی کے جگر کا گوشت یہودی نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کے لیے جنت میں چرنے والا بیل زباہ کیا جائے گا جس کا گوشت انہیں کھلایا جائے گا یہودی نے پوچھا اچھا کھانے کے بعد پینے کے لیے جنتیوں کو کیا دیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سل سبیل چشمے کا پانی یہودی عالم نے کہا آپ نے سچ فرمایا پھر یہ آدمی چلا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ساری باتیں اللہ نے مجھے بتائیں صحیح مسلم میں یہ کتاب الطہارہ میں حدیث 3.15 کے تحت روایت آتی ہے اسی طرح صحیح البخاری میں کتاب الجہاد حدیث 2007.96 کے تحت آتا ہے کہ اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں لمحے بھر کے لیے بھی جھانک لے تو مشرق و مغرب کے درمیان کی ہر چیز کو روشن کر دے اور فضا کو خوشبو سے بھر دے جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے تو اب یہ جنتی عورت کا حسن و جمال ہے اور وہ جنت کی ہر عورت کو شامع ہے صرف حور کے لیے خاص نہیں اور وہ عورت جو دنیا میں رہ کر پھر جنت میں جنتی عورت بن کے جائی وہ تو حور سے افضل ہوگی وہ حوروں کی ملکہ ہوگی اچھا اسی طرح صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے کتاب الجنتی و صفت العیمیہ میں حدیث 2008-36 کہ جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ خوش و خرم رہے گا کبھی اس کو دکھ نہیں ہوگا رنج نہیں ہوگا اس کی کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی اسی طرح السلسلت الصحیحہ میں حدیث 1087 میں آتا ہے کہ نیند موت کی بہن ہے لہذا جنتیوں کو نیند نہیں آئے گی اسی طرح اسی کتاب میں حدیث 368 میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ جنت میں ہم اپنی عورتوں کے پاس جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرد ایک دن میں سو سو کماری عورتوں کے پاس جائے گا اچھا اب اس میں مزاد بھی کر دوں کہ جب میاں بیوی مل لیں گے تو عورت پھر سے کماری ہو جائے گا ایسا کہ جیسا کبھی میاں بیوی ملے ہی نہیں اچھا یہ اسی طرح جو ہے جنت کے جو عیش و عشرت ہے اور راحت و سکون ہے اور یہ بڑا دلکش اور دل فریب ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے نا جو پھر بھائی بہنوں میری دیکھنے سے ہی پھر پتا چلے گا کہ وہ کیا مقام ہے امین ہم یہاں بیٹھ کر اس کو بیان کو کر سکتے ہیں لیکن اس کو نہ اپنے تصور ملا سکتے ہیں نہ اس کو صحیح معنوں میں جو ہے نا ہم فیل نہیں کر سکتے بس یہ یہ کہ نعمتوں کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ جیسا کہ اللہ تعالی نے سورة البقرہ میں آیہ نمبر 82 میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے تو ایمان شرط اول ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک آمال کیے وہی لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم اضافہ بھی ہوگا اور بہت ساری روایت جو ہم نے پہلے پڑھی ہیں وہ یہاں جمع بھی ہو گئی ہیں پھر انشاءاللہ تعالی جنت کی سلسلے میں ایک اور درست کے ساتھ حاضر ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری